میں فرحان آئی ایم بی سے آج ہمارے ساتھ مولانا سالم اصرف صاحب ہیں جو دیوبن سے تصریف لائے ہیں ان کے خود کا اپنا مدرسہ ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دیوبن کے حالات دوسرے مدرسے کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے حضرت ایسی ہے دو تین چیز گفتو آپ سے کرنا ہے کہ پہلی یہ بتائیے کہ آپ کا خود کا ایک مدرسہ ہے کس نام سے چلتا ہے حضرت میں مولانا سالم اشرف قاسمی دیوبن سے تعلق رکھتا ہوں اور میں نے ہندوستان میں دہتے ہوئے الحمدللہ دو سطح پر کام کیا ہے ایک تعلیمی سطح پر کام کیا اس کے لئے مرکز کی حیثیت ہے دارو لولوم اشرفیہ دیوبن اس مدرسے میں ہم نے تعلیم کے نظام کو رکھا اور اس میں عالمیت کا کورس ہے اور جو اسلامی لو میں پی ایش ڈی ہمارے یہاں ہوتی ہے وہ جس کو مفتی کا کورس کہتے ہیں وہ ہے کسی طرح سے ہفز اور تجوید ہے کمپیوٹر اور انگلیش وغیرہ کا نیچے سے لے کے اوپر تک نظام ہے اس کو طریقہ کار صرف یہ ہے کہ ہمارے یہاں ملک سے بھی اور ویدیش دوسرے ملکوں سے بھی بچے پڑھنے آتے ہیں اور کچھ ہوسٹل میں ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں کچھ اپنی بیس پر باہر کے ہوسٹلوں میں جو کرائے پر ہیں ان میں رہتے ہیں لیکن جہاں تک ہمارے یہاں ایڈمیشنز کا سوال ہے تو ہم اپنے ریجسٹر میں ریجسٹریشن انہی طلبہ کا انہی سٹوڈینٹس کا کرتے ہیں جو ہمیں بالکل مکمل جانکاری ایک تو ان کے آئیڈیز کے اعتبار سے اور اگر وہ ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جو کسی بھی بالخصوص گورنمنٹ مخالف سرگرمی میں وہ علاقہ پہچانا جاتا ہے تو پھر وہاں ہم وہ طالب علم جس حلقے کا ہے وہاں کے جو پولیس محکمہ ہے اس کی بھی الگ سے تصدیق محکمہ تو یہاں جو لوگ پڑھنے بچے آتے ہیں ان کو کتنا پڑھا لکھا بندہ اس کو ہونی چاہیے کتنی نالج ہونی چاہیے اس ٹیپ کے بچے آپ کے ہاں داخلہ لے سکتے ہیں ہمارے یہاں دھارمی کا اعتبار سے جو ابتدائی اردو وغیرہ کا نظام ہے اور قرآن پاک کا جو دیکھ کر پڑھنے کا معاملہ ہے جس کو ناظرہ کہتے ہیں وہ کم سے کم استعداد اتنی ہونی چاہیے تو اردو اور عربی کا جو ای بی سی ڈی الفا بیٹ ہے وہ اگر اس کو پڑھنے آئے تو وہاں ایڈمی چلنے سکتا ہے اس کے لئے درجہ اتفال یعنی نرسری وغیرہ بنائے اچھا اب یہ چیز بتائیں کہ آج کل مدرسے کا جو حالات ہیں تو آپ لوگوں کے پاس سسٹم پورا موجود ہے کہ کبھی بھی کوئی لوگ آ کر بولیں کہ کیسے بچے آپ نے رکھے ہیں اس کا ایڈریس کیا ہے اس کے خاندان کیسا ہے اس کا باپ کیا کام کرتا ہے یہ سارے ڈیٹیل آپ لوگ کلیکٹ کرتے ہیں دیکھئے ہمارے ہاں جو داخلہ لینے کا طریقہ جہاں تک سوال ہے اس کا مدرسے کے اسٹیبلش ہونے کا اس کے وجود میں آنے کا تو اس کے لئے سب سے پہلا جو طریقہ کار ہے خود ہم نے جو طریقہ کار اختیار کیا گورنمنٹ سے باقاعدہ اقرار یونیورسل ویل فیر جو ہے ٹرسٹ بنایا ہم نے اور ٹرسٹ کو گورنمنٹ سے منظور کرا کے اور اس کے انڈر میں داراللوم شفیہ دیوبند کا قیام مہین میں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کاغذی اعتبار سے ذرہ برابر بھی کمزور نہیں ہیں یہ تو ہوا ہمارے پرسنل ادارے کی ایک مضبوطی اس کے بعد اب آنے والے اسٹوڈینٹ کا مسئلہ ہے وہ کہیں ہمیں کل کو کٹھ گرے میں نہ کھڑا کر دے اس کا مشکوک ہونا تو ہمارے پاس جو فارم ہوتا ہے اس فارم میں اگر میں اس وقت میں دکھا پاتا اگر میں سفر میں نہ ہوتا آپ کو تو اتنے کولمز ہوتے ہیں اس میں سامنے والے کی ڈیٹیل کے لیے کہ اس کی جنم کنڈلی مکمل معلوم ہو جاتی ہے کہ جو اس کے ساتھ سرپرست آ رہا ہے اس سے اس کا کیا رشتہ ہے اس کی قومیت کیا ہے اس علاقے میں اس کے باپ کو کس عرفیت سے پہچانا جاتا ہے اور اس کی مکمل جانکاری اگر اس فارم کو ہم کسی پولیس ادھیکاری کو یا تفتیشی ایجنسی کو سونپ دیں تو اس بچے کے مقام تک پہنچنے میں ذرہ برابر بھی اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوسے مطلب جو بھی سٹوڈنٹ ایڈویشن لینے آتے ہیں تو اس کی پوری تحقیقات کر کے آپ لوگ جمع کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آگے کی بات سنیے چونکہ مدارس اسلامیہ گورمنٹ کے بلکل بھی اباؤٹ نہیں ہے بلکہ گورمنٹ کا جو ایک ذمہ داری تھی کہ ہر ہندوستانی کو شاکسر بنانا ہر ہندوستانی کو ایڈوکیٹڈ بنانا اس کے لیے معاون و مددگار بننا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گورمنٹ سے کسی طرح کا کوئی چندہ جو افلیکٹڈ ہیں منظور ہیں گورمنٹ سے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن میں ان مدرسوں کی بات کر رہا ہوں جن کو ہم چلا رہے ہیں تو ان مدرسوں میں کوئی بھی مدد گورمنٹ سے نہیں لی جاتی ہے پلس ہم نے جو فارم میں جہاں اور بہت سی دفعات لکھی ہیں ایک دفعہ یہ بھی لکھی ہے کوئی طالب علم داخلہ لینے کے بعد اگر ذرہ برابر بھی گورمنٹ کے قانون یا ملک مخالف سازش یا کسی طرح کی بھی ایسی تحریک سے وابستہ پایا گیا جو تحریک ہمارے ملک کے قانون اور حکومت کے خلاف ہو تو وہ چاہے طالب علم لاک جو ہے ٹائلنٹ والا ہو لیکن یہ ادارہ فوراں اس کو برخواست کرنے باہر نکالنے کے لئے پابند اہد ہے اور اس پر باقاعدہ اس کے سائل لیے جاتے ہیں طالب علم کے اور اس کے لئے ہم بالکل اس کے لئے تیار رہتے ہیں اور اس طالب علم کی نہ حمایت کرتے ہیں نہ تاہید کرتے ہیں ابھی جو ایک واقعہ پیش آیا اس میں بھی ہم نے میڈیا کو اور گورمنٹ سے یہی اپیل کی کہ اگر وہ واقعہ تن جو ہے مجرم ہیں تو پورے علماء دیوبند اس بات کی تاہید کرتے ہیں کہ ان کو ایسی کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کسی گندے اناثر کو اس پاک پویتر سرزمین کو استعمال کرنے کا موقع نہ ملے اور یہ ادارے جنہوں نے تحریک آزادی میں وہ رول ادا کیا کہ ان کے مقابلے میں کوئی ہندوستانی تحریک کھڑی نہیں ہوتی تو ابھی جو آپ بول رہے تھے کہ ریسنٹ جو آکیا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی کہ وہاں پہ قریب انیس بچوں کو پکڑا گیا تھا تو انیس بچوں کو پکڑنے کے بعد سترے بچوں کو اسی دن چھوڑ دیا گیا تھا کیونکہ ان کے پیپر اور سارے چیز بہت اچھے تھے اور وہ سارے اسٹوڈنٹ تھے دو بچے تھے جو کی یا کاربور کے چکر میں آئے ہوں گے یا وہ کہیں کہ اسٹوڈنٹ نہیں تھے جو ابھی بھی پولیس کے حراست پہ ہیں تو آپ جس طرح کا پیپر ورک کرتے ہیں جتنے بھی بڑے مدرسوں جیسے کہ ندوہ ہے دیوبن ہے یہ سارے بھی اسی ٹائپ کا پیپر ورک کرتے ہیں پیپر ورک کرنے میں جو ہمیں ہیلپ ملی اور جو ہمیں ڈائریکشن ملتی ہے وہ دراصل انہی بڑے مدرسوں سے ملتی ہیں دیوبن سے اور ندوہ سے اور جو بھی ہماری بڑی تحریکیں ہیں وہ ہمیں ہر وقت سترک کرتے ہیں کہ دیکھو یہ انسانیت کے خادم ادارے ہیں یہ بے لوس ہیں یہاں بیٹھنے والوں کو کروڑ پتی ارب پتی بننے کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے اور ملک کے سچے خادم پیدا کرنے کی یہ تحریکیں ہیں اور یہ فیکٹریہ ہیں لوگ تو انہیں کہتے ہیں دہشتگردی کی فیکٹریہ جن کے دماغ میں بھیجا نہیں ہے لیکن جو لوگ ان کی حقیقتوں سے واقف ہیں اور ہمارے ملک کے بڑے بڑے لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے ہمارے ملک کے ولین راشپتی راجندر پرشاہ جی جب دعلم دیوبند میں گئے ہیں تو وہاں کی فضا وہاں کے ماحول وہاں کے بچوں کو دیکھ کر انہوں نے کہا کاش اگر میں یہاں اس کو دیکھتا نہ دیکھتا جو انسانیت کی گویا کہ یہ ٹھکانہ ہے تو میں اس دنیا میں سب سے زیادہ محروم اور بدقسمت ہوتا تو یہاں کی درو دیوار سے مجھے ایک پیس فل انسانیت ہمدردی امن کا پیغام جھلکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور دنیا کے جو لوگ بھی آتے ہیں جو ہماری اندر کو جھاگ کر دیکھ لیتے ہیں تو انہیں اپنی رائے کو بدلنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ادارے جو ہیں یہ ادارے ہم اس کو قائم کرنے کے لیے اتنا محتاط ہوتے ہیں اتنا محتاط ہوتے ہیں کہ ہماری جو بڑی تنظیم ہیں جیسے جمعیت علمائند ہے آل انڈیا ایک ایسا ارگنائزیشن ہے کہ جو پورا ہندوستان کیا حکومت کا ایک ایک فرد جانتا ہے کہ اس کی انسانیت کے لیے کیا قربانیاں ہیں دار علوم دیوبند ہے جس نے ستاون ہزار فریڈم فائٹرز تحریک آزادی کے لیے ہندوستان کو دیئے ہیں انہی مدرسے سے انہی تپائیوں اور انہی ٹوٹی فوٹی چٹائیوں پر بیٹھ کر انہوں نے علم حاصل کیا تھا یہ کبھی بھی ملک کے حتمے تو کام کر سکتے ہیں ملک مخالف ذرہ برابر بھی کام نہیں کرتا نہیں میں یہ آپ کی جتنی بات ہے حضرت میں مانتا ہوں لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ سچائیاں یہ چیز دکھانے میں میں بولوں آج کے دور میں جو مارکیٹنگ ورڈ بولوں آپ خیر اب یہ اسلامی چیز ہے اور دھارمی چگہ ہے تو آپ مارکیٹنگ بولوں تو بہت خراب لگتا ہے لیکن آج کے حالات ایسے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ لوگ چوک گئے یہاں کی جنتہ جو ہمارے نون مسلم ہیں برادرس ہیں اور جو مسلمان ہیں جن کو معلوم بھی نہیں مدرسے کے بارے اندر ہوتا کیا ہے ان کو آپ لوگ بتانے میں چوک گئے کہ وہاں پہ ہوتا کیا ہے جس کے وجہ سے لوگوں نے اس کا نجاز فائدہ اٹھایا کہ بھئی مدرسے میں لوگوں کو گلچ چیز سکھا جاتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا اس کی بہت ضرورت ہے جو آپ لوگ میڈیا کو ہمیسا بولائے کریں یا اپنے اگل بگلتے پڑوسیوں کو بولا کر اس چیز کو دکھائے کریں عام کیا کریں کہ آپ کبھی بھی ہمارے مدرسے میں آ جاؤ اور دیکھو ہم کرتے کیا ہیں بلکل بلکل میں تو سوچتا ہوں کہ آپ تقریباً اس پہ آپ کچھ بتا سکتے کہ ہندوستان میں کتنے بچے چھوٹا بڑا مدرسہ ملا گیا تقریباً کتنے بچے پڑھتے ہوں گے پورے ہندوستان میں تین لاکھ ستر ہزار مداری سے اسلامیہ ہیں جو ایفلیکٹڈ ہیں منظور ہیں چاہے وہ گورنمنٹ سے کچھ ایسے ہیں جو تعاون لیتے ہیں اور باقی ستر فیصد ایسے ہیں بلکہ اسی فیصد ایسے ہیں کہ جو الحمدللہ پوری مسلم قوم کے تعاون پر چلتے ہیں جہاں تک مسئلہ ہے اور رہا مسئلہ یہ کہ کتنے سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں تو ہمارے پورے مداری سے اسلامیہ کی گود میں فائی پرسنٹ بچے ہماری گود میں ہیں باقی یا تو اسکولوں میں ہیں کالیجوں میں ہیں یا فورٹی فائی پرسنٹ کہیں بھی نہیں ہیں لیکن اتنی سی تعداد ہمارے پاس ہے تو ہم سب سے پہلے سوال تو یہ کرتے ہیں کہ ہم مدرسوں کو لے کر کے بیٹھے ہیں ہم گورنمنٹ سے بھی ہم ہر ہندوستانی ہندو بھائیوں سے بھی اور ہر تنظیم اور تحریک کے ذمہ دار اور سربراہوں سے بھی بلکل کھلی کتاب کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں کبھی بھی ہم نے اپنے دروازوں کو بند نہیں کیا جب چاہے جس طرح چاہے وہ آ کر کے ہمارے اندر انہی نظام کی کیا کر سکتے ہیں تحقیق کر سکتے ہیں اور اندر تک اس کو پہچان سکتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے دوسری بات جہاں تک آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی اور میں اس سے متفق ہوں یہ ہم سے چوک ہوئی ہے اور درمیان کا تھوڑا سا عرصہ ایسا رہا ہے کہ جو ہندوستان کی سنسکرتی تھی ایک تہزیم تھی یہاں کی کہ ہماری عید میں ہمارے ہندو بھائی شریک ہوتے تھے ان کے تہواروں میں ہم لوگ ان کو مبارک بات دینے کے لیے جاتے تھے ان کی پلیٹوں میں ہم کھاتے تھے ہماری پلیٹوں میں وہ کھاتے تھے کہیں نہ کہیں بادھا آئی ہے اس میں اور ایک تھوڑا سا وقت گزلنے کی وجہ سے یہ یہ الزامات کا دور شروع ہوا کہ جن الزامات اور جن فکروں کو لے کر آپ اس وقت میں یہ ڈسکیسن کر رہے ہیں اور یہ آ بیٹے ہوئے ہیں تو میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو اس ملک کے اس وقت میں ہماری ملت کے قائدین ہیں آلی جناب حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب جو ہماری پلی ملت اسلامیہ کے لیے آپ اور آپ کی تنظیم جمعیت علماء محمود مدنی صاحب اور یہ سب لوگ ہمارے دلوں کی دھڑکن اور ایک گویا کہ ہمارے لیے ڈھال ہیں تو حضرت آج سے نہیں سال اہا سال سے اس بات کو کہہ رہے ہیں اور تنظیم کے پلیٹ فارم سے اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ برادران وطن جو سیکلر مائن لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ بٹھالنا چاہیے اور اپنی خوبیوں کو اپنے اداروں میں لاکر انہیں بتانا چاہیے اور بہت بڑی اپیل کے طور پر حضرت پولان شد مدنی صاحب نے اب سے کئی سال پہلے کہا تھا جب دہشتگردی مخالف کانفرنس دیوبند کی سرزمین پہ ہوئی تھی تو وہاں حضرت نے فرمایا تھا کہ ہر مدر سے کے انول فنکشن میں اپنے پروگراموں میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کو ضرور بلائیے الحمدللہ میں اس وقت میں سفر میں ہوں انہ آپ کو دکھا تھا ہمارا کوئی بڑا پرانا ادارہ نہیں ہے پانچ سال پرانا ادارہ ہے اور ہر سال الحمدللہ سو طلبہ کے قریب فارغ ہوتے ہیں ابھی بھی ہمارا سات تاریخ میں سات اپریل میں انول فنکشن ہے میں اپنے تمام درشکوں کو دعوت دوں گا کہ آپ اس کو لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں ویسے بھی دیکھ سکتے ہیں جو میڈیا کیوریج اس کو کرتا ہے تو یوپی لیول کی تمام میڈیا حتیٰ کہ دلی سے بھی کچھ میڈیا کے اہلکار ہمارے یہاں الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا رہتی ہیں دوسرے جب آپ ہمارے سٹیج کا منظر دیکھیں گے تو اس سٹیج سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ سٹیج داراللو مشرف یا دیوبن کا سٹیج یا انول فنکشن کا سٹیج نہیں ہے بلکہ اتحاد اور انسانیت کی درس دینے کا یہ سٹیج ہے اس پر دلیت بھی ملیں گے اس پر ہمارے بنیہ سماج کے لوگ بھی ملیں گے ہمارے پندجی بھی ملیں گے اور میں نے ابھی آپ کو اپنے فوٹو جو میں کچھ دکھایا بھی تھا جب آپ گفتگو کر رہے تھے تو ہم نے یہ بات کی کوشش کی ہے مداریس کے پلیٹ فارم سے کہ ہمارے اوپر جو یہ الزام ہے ہمارے برادران وطن ہمیں سامنے بیٹھ کر دیکھیں ہمارے ساتھ کھائیں پیئیں اور سارے نظام کو دیکھیں تاکہ انہیں اس رائے کو تبدیل کرنے میں اور میں اپنے تمام درشکوں سے آپ کے اس پلیٹ فارم سے اور آپ کے اس فکر انگیز جو آن ٹیبل گفتگو ہو رہی ہے میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ تمام مداریسے اسلامیہ کے جو ذمہ داران ہیں جب بھی وہ اپنے یہاں کوئی پروگرام کریں تو اپنے قرب جوار کے خاص طور سے دلیس سماج ہے اسی طرح سے پچھڑا ورگ ہے یا ہمارے جوسرے جو ہمارے بھائی ہیں ہندو برادران ان کو ضرور انوائٹ کرنا چاہیے اس سے آپس میں صدبہ ہونا بھی بڑے گی گنگا جمنی تہذیب کو فروغ ملے گا اور جو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہو رہی ہے اس سے بھی ملک کی افادت ہوگی تو اس پوائنٹ پہ روشنی ڈالنے کے لئے بہت بہت آپ کا شکریہ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ کے پاس پورا پیپر پورا پورا تو قانونی کروائی کبھی بھی ہو تو لوگ جا کے لے سکتے ہیں ایک چیز اور پوچھنا تھا کہ جب چھوٹے چھوٹے مدرسے کھلتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں سے سرٹیفیکٹ ملتا ہے کیا وہ کون سے آرگنائیشن ہیں جو کہ ان کو یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں تمہارے اندر قابلیت ہے تم لوگ پڑھے لکے ہو اور تمہارے اوپر کوئی قانونی کروائی نہیں ہے ان کو جو جانچتی ہے مدرسہ کھولنے کے لئے سرٹیفیکٹ دیتی ہے وہ کون کون سے لوگ ہیں ہمارے یہاں اس ملک میں تقریباً پونے دو سو سال پرانا قدیم ترین ادارہ جس نے ایسے ملک کے سچے خادم اور مذہب کے سچے رہنما پیدا کیے جنہوں نے صرف ملک ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں کام کیا اور پوری دنیا میں انسانیت کے اور اسلام کے پیسفل پروگرام کو انہوں نے اپنے عمل سے اپنی تقریروں سے پہنچایا سب سے پہلے تو وہ ادارہ ہمارے لئے ماں کی حیثیت رکھتا ہے اور اس ادارے کا سب سے اہم بات جو ماننا ہے کہ اس کے اکابر نے ایک پلیٹ فارم بنایا جس کو کہتے ہیں رابطہ مداری سے اسلامیہ رابطہ مداری سے اسلامیہ کا مطلب ہے کہ جتنے مدار سے چھوٹے چھوٹے کھلے ہوئے ہیں ان سب کو وہ آپس میں کنیکٹ رکھ اور یہاں کے جو بڑے لوگ ہیں یہاں کی جو تفتیشی گویا کے ٹیم ہوتی ہے جو اس کا فانڈیشن ڈالنے کے لئے جاتی ہے وہ سب سے پہلے اس بات کو غور کرتی ہے کہ اس علاقے میں ضرورت بھی ہے یا نہیں یہ بندہ جو ڈال رہا ہے اس کا بیک گراؤن اچھا بھی ہے یا نہیں یہ مجرم تو نہیں ہے یا اس کے خلاف کوئی گورنمنٹ میں یا قانون میں کوئی دکت تو نہیں ہے جب سب اس کے اخلاقی اور کریکٹر کے اعتبار سے اس کو جانچ لیتے ہیں اس کے بعد ہی اس کو سرٹیفکٹ دیتے ہیں اگر وہ اس بات کا حق دار ہوتا ہے تو سب سے پہلی تو تفتیشی معاملہ یہاں ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے ہر اسٹیٹ میں تقریباً ہمارے یوپی سرکار میں بھی مدارس بورڈ بنے ہوئے ہیں تو وہاں آپ جو ہے سوسائیٹی بنائیے سوسائیٹی بنا کے ہماری گورنمنٹ اس کے منظوری دیتی ہے ریجسٹر نمبر دیتی ہے اس کے بعد ہی جا کے مدارس کھلتے ہیں اور ہم بغیر ان کاغذوں کی پورے کیے ہوئے مدارس کو کھولنا نہ ہمارے بڑے پسند کرتے ہیں اور نہ ہم اس کی اجازت دیتے ہیں جمعیت علماء ہند بھی یہی کرتی ہے تو مطلب پیپر اور ہر طرف سے بہت ارگنائز سسٹر کے مدرسہ کا لوگ بکار کی مدرسوں کو بدنام کرنے کے لئے لگے رہتے ہیں اس میں صرف ایک ہی کتائی میں نے جہاں تک ابھی تک نوٹیس کی جو ہاں مدرسے کے لوگوں نے چوک گئے تھے کہ جو ہمارے نون مسلم وائیوں کو بلا کر دکھانے کی جو بات تھی وہ چیز جو ہم لوگوں نے فوکس نہیں کیا اسی کا ایڈوانٹیج ان لوگوں نے ہمارے کے لڑانے میں استعمال کر رہی ہے اور اس خالہ کو پور کرنے کی مکمل کوشش کی جارہی ہے الحمدللہ اب کوئی سٹیج ایسا نہیں رہتا ہے جس پر ہمارے برادران وطن موجود نہ ہو تو یہ مدرسہ ایک ایسا اورگنائیشن ہے جس سے بہت کم پیسے میں اور گریبوں کو جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کو بھی ایک مفت میں ایڈوکیشن مل رہا ہے ایک زمانہ تھا جب صرف اردو اور عربی کی باتیں وہاں ہوتی تھی لیکن آج آپ دیکھیں وہاں کمپیوٹر سکھا جا رہا ہے سائنس کی چل رہا ہے میت ہو رہا ہے ہر سارے سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں تو میں بولوں گا یہ اتنا بڑا یونیورسٹی ہے اور اتنا بڑا سمندر ہے جس سے بہت بڑا طبقہ ہندوستان کا پڑھا لکھا بن رہا ہے بلکل آپ کی بات صحیح ہے مدارس اسلامیہ ایڈوکیٹڈ کرنے میں اور لوگوں کو شاکسر بنانے میں ایک اہم رول ادا کر رہے ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں صرف قرآن حدیث اور صرف یہی پڑھا جاتا ہے ایسا نہیں آپ ہمارے دیوبند آئیے دعلم وقف جائیے دعلم دیوبند میں خود آپ اگر کمپیوٹر کی لیب دیکھ لیں گے تو ہوش اٹھ جائیں گے کہ ایسا ادارہ کہ جس پر خالص یہ لیول لگایا جاتا ہے کہ وہاں قرآن حدیث کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا جاتا ہے ایسے محقق اور ریسرچ اسکولر لوگ پیدا ہو رہے ہیں ابھی میڈیا میڈیا کے لیے باقیدہ وہاں کورس قائب ہوا ہے پرنٹ میڈیا کے لیے بھی الیکٹرونک میڈیا بھی اور آپس میں جو ڈیبیٹ ہوتی ہیں بیٹھ کر کے اس کی باقیدہ جو ہے الگ کورس اور بینا ڈالی ہے اکیڈمک بنائی جا رہی ہیں ایسا نہیں ہے مدرسہ اپنے اسٹیٹس سے بہت اوپر اٹھ کر اس وقت میں کام کر رہا ہے چونکہ حالات کھلے ہیں اور ہر جگہ ایک صرف انگلیش اور کمپیوٹر یہ تو اب تھوڑا سا پرانے لفظ ہوتے جا رہے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ صاحب کمپیوٹر آ جائیں اور انگلیش آ جائیں اس سے آگے کے جو کورسز ہیں جن کے لیے آدمی کو ضرورت پڑھتی ہے یونیشٹیوں میں جانے کی وہ الحمدللہ مدارسہ اسلامیہ میں جا رہے ہیں اگر آپ کو میں جو حجت الاسلام اکیڈمی ابھی دارالوم وقف دیوبند میں قائم ہوئی ہے اس کے کورسز اگر آپ پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کے لیے لوگ لاکھوں لاکھوں روپے یونیشٹی میں داخلے کے لیے خرچ کرتے ہیں وہاں کھانا بھی دیا جا رہا ہے لہاب بھی دیا جا رہا ہے اور تمام چیزیں رہنے کے لیے ہوسٹل بھی فری دیا جا رہا ہے اور ایسے قابل بنا کر لوگوں کو ایم بیسیو میں اور بڑے بڑے ترجمہ نگاری میں اور بہترین ریسرچ سکولر بنا کر آگے بھیجا جا رہا ہے اور انگلیش میں ایسے نسالیں نکل رہے ہیں کہ جو دنیا کے ہر بڑے کے وی آئی پی وی وی آئی پی کے ٹیول پر پڑھتا ہے تو یہ مدارس یہ کا مسئلہ ہے ہاں ایسا نہیں ہے موسیقی